سلام علیکم این ویلکم آج جو ہم اپنو ٹوپک جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بائیولوجیکل مالیکیولز تو یہ ہمارے پاس تقریباً ہمارے پاس جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا جو مارے پاس چیپٹر رہتا ہے وہ سیکنڈ چیپٹر رہتا ہے بائیو کمیسٹری کا اس میں بائیولوجیکل مالیکیولز ہوں گے مارے پاس مالیکیول وغیرہ اور اس میں جو ہے ہمارے پاس نیکلی کیسٹر جو ہے وہ شامل نہیں کیا جگہ تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس سب سے پہلے تو انٹرڈکشن آبا مالیکیولز پھر وارٹر کام کریں گے کاربن کا جو ہنو انٹرڈکشن نہیں ہے کاربوہیڈریڈز آئیں گے پھر پروٹین آئیں گے پھر لپڑ آئے گی اور پھر کانجیو گیٹرڈ مالیکیول آئیں گے تو یہ انتہائی بہت آسان شپٹر ہے ہمارے پاس اور بہت امپوریٹن شپٹر ہے کافی اس کی جو ہنو ویٹری بھی شامل ہوتی ہے مطلب بائیولوجیکل مالیکیولز میں ہم ڈسکس کانجیو گیٹڈ مالیکیولز میں ہم نے گلائی کو لپڈز وغیرہ گلائی کو پروٹین وغیرہ وہ ڈسکس کرنا ہے مطلب ایدھر اکاؤنٹ آف مسنجر آر رہنے مسنجر آر رہنے بھی شامل ہے نیوکلیکیسڈ کا اوپر شامل نہیں ہے لیکن ایدھر نیوکلیکیسڈ یہ بھی شامل ہے آگے فاسفل ریپرڈ رائیس ہیلگلس رول ایسٹریز ریپرڈ میں سے شامل ہے پروٹین میں سے ہم آئینو اسڈ کا سٹرکچر ہم نے دیکھنا ہے پروٹین کا سٹرکچر پروٹین کی کلاسیفکیشن وغیرہ کاربو ہیڈریٹس میں میں سے ہم نے مونو سکرائیڈ جیسے گلوکوز اور ایگو سکرائیڈ جیسے کین شوگر سکروز اور لیکٹوز اور پولی سکرائیڈ جیسے سٹارچ سیلولوز اور گلائیکو جن وغیرہ جو ہے نا ہم نے سٹڈی کرنی ہے اگر ہم دیکھیں اگر بیولوجکل ایمپورٹینس آف وارٹر اس میں ہم نے پولاریٹی ہیڈرولائیسز سپیسیفک ہیٹ وارٹر ایز سالوینٹ ری ایجنٹ ڈینس ٹی کو ہی ہے اگر آپ گلائیکیو بیولوجکل مالیکیول ہم نے دیکھنی ہے اور ڈی فائنڈ کلاسی فائی بائیولوجکل مالیکیول بائیولوجکل مالیکیول د Commerce شنہ کاؤں سے ہوتے ہیں ان کی کلاسیفکیشن کاؤں سےیا ہے تو یہی مارپس کلاسیفکیشن ہو جائے گی ان سب کو پڑھنے سے کلاسیفکیشن یہی ہے کے بائیو مالیکیول ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں made Algun and cast ہمارے پاس کربوہیڈریٹ پروٹین فیڈ لپڈ نیوکلی کیسر وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ان کے کلاسیفکیشن اور امپورٹنٹ وغیرہ ہم نے جاننی ہے امپورٹنٹ اس وقت ویسے ہی پتہ لگ جائے گی جب ہم ہلاہیدہ ہلاہیدہ سین کو پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ شپرو ہے فرسٹ ریئر بائولوجی کا بائولوجیکل مالیکیول تو یہ اس کا ٹاپک ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک سامنے اس میں کرنا ہے انٹروڈکشن ٹو بائیو کمیسٹری بڑا کرنا ہے بائولوجیکل مالیکیول اور مختلف کسی مالیکیول کا تعارف ہوگا اس میں بائیو کمیسٹری کا تعارف ہوگا اور مختلف قسم کے جو ہمارے پاس کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں انسان نومین کیمیکلز کمپاؤنڈز ان کے بارے میں ہوگا نیچے کیٹابلیزم اور اینابلیزم کے بارے میں لکھا ہوگا تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ سر سے پہلے ہم کریں گے جب یہ چپٹر ہم شروع کریں گے پھر آگے امپورٹنس آف کاربن یہ امپورٹنس آف کاربن شامل نہیں ہے امپورٹنس آف وارٹر یہ سارا کچھ ہمارے پاس اس کا یہ شامل ہے اس میں ہمارے پاس ساروینٹ پروپلٹیز ہیٹ کپیسٹی سالو بیلٹی وارٹر کی امپورٹنس سپیسیفکیٹ کپیسٹی ہیٹ آف ویپوریزیشن آئیونیزیشن آف وارٹر اور پروٹیکشنز یہ شامل ہے آگے ہمارے پاس یہ کاربوہیڈریٹ ہے یہ بھی شامل ہے کاربوہیڈریٹ کا یہ ڈیفینیشنز آروف اور کہاں کہاں یہ پائے جاتے ہیں کیا کیا ان کا کیمیکل فارمولا ہوتا ہے وہ آگے ان کی کلاسیفکیشن میں مونو سکرائیڈ اور پولیسکرائیڈ پولیسکرائیڈ میں سٹارچ آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس کلائکوجن آ جاتا ہے اور سیلولوز آ جاتا ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے اس کے بعد لپڈ لپڈ کے ہمارے پاس سیل گلس رول بھی شامل ہے سارا لپڈ بھی آل موسٹ کرنا ہے ہم نے اس کے کیمیکل فارمولا سٹرکچرز ویکسز فاسفو لپڈز اور ٹرپینائیڈز پروٹین میں اس کی پروٹین کا شروع میں تعارف ہے امائنو ایسڈ ہے امائنو ایسڈ کا سٹرکچر ہے کتنے امائنو ایسڈ ہیں اور الفا کاربن اور یہ سارا اس کا سٹرکچرز وغیرہ اور پیپٹائیڈ باؤنڈ کی اس طرح بنتا ہے سٹرکچر پروٹین اور پھر آگے کلاسفکیشن پروٹین یہ نیوکلی ایسڈ نیوکلی ایسڈ نیوکلی ایسڈ تو شامل لیں گے لیکن آر این اے جو ہمارے پاس شامل ہے تو ڈی اے نی کو چھوڑ کے ہمارے پاس ہم نے آر این اے جو ہے نا وہاں سے یہ رائیبونکلی کے سر جہاں سے چروع کرنا ہے اور یہ اس کی تین قسم کی ٹائپس آر این اے کا کاؤنٹ سم نے بیان کرنا ہے کاؤن کاؤنسیس میں بیسز ہوتی ہیں کاؤنسی کاربوہیڈ ریٹ ہوتی ہے رینڈ پہ آکے یہ کانجیوگیٹر مالیک یوزن کو سب سارا کرنا ایمپورٹین گلائیکو پروٹین گلائیکو لیپٹس آہست طور پر پریشت طرح یہ چیپٹر مر پاس اینڈ ہو جائے گا